شاہل صاحب نورباق سوال کرتے ہیں فرماتے ہیں جب ہم پر غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کرنے کے دوران بدن پر پانی ڈالتے ہوئے کچھ پانی بالٹی میں چلا جاتا ہے کچھ کپڑوں پر چھٹے آتی ہیں اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا بدن کا پانی بالٹی میں گرنے سے بالٹی کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں بہت اہم اور اچھا سوال ہے اور ہم میں سے تقریباً اکثر لوگ وہ یہ سوال پہش آتا رہتا ہے جواب میں عرض یہ ہے کہ جب کسی انسان پر غسل لازم ہو جاتا ہے تو اس کے جسم پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ناپاکی لگیوی ہوتی ہے وہ ناپاکی جو ہے وہ استنجا کے دوران اچھی طرح سے صاف کرنی چاہیے وہ جو ناپاکی لگیوی ہے بدن کی جس حصے میں بھی لگی ہے اس کو استنجا کے دوران اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے اگر بالفرض یہ ناپاکی نیچے تک پہنچ گئی ہے مثلا رانوں کے کس حصے میں تو اس ران کے اس حصے کو اچھی طرح سے صاف کرنا چاہیے اس کی چھٹیں کسی چیز پر نہیں پڑنی چاہیے اگر اس کی چھٹ بارٹی میں چری گئی تو بارٹی ناپاک ہو جائے گی اس کی چھٹ اگر تولیہ کو لگ گئے تو ناپاک ہو جائے گا اس کی چھٹ اگر مگ کو لگ گئے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا اس کی چھٹیں نہیں لگنی چاہیے یہاں جہاں آپ کو جسم میں نظر آنے والی ناپاکی لگی ہوئی ہے تو چاہے وہ پیشاب ہو چاہے وہ پاکانہ ہو چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری ناپاکی لگی بھی ہو اس ناپاکی کو صاف کرنے کے دوران اس کی چھٹیں نہیں لگنی چاہیے کسی چیز کو وہ بہت احتمام کے ساتھ کموڑ میں بیٹھ کر کے وہ ناپاکی صاف کی جانی چاہیے اس کے بعد جب آپ گسل کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے چاہے بیٹھ کر گسل کریں یا کھڑے ہو کر گسل کریں اس گسل کے دوران ہمارے جسم کی چیٹیں کپڑوں میں لگ جائیں بالٹی میں لگ جائیں اس سے بالٹی کا پانی ناپاک نہیں ہوگا امید ہے ان دونوں فرقوں سے آپ مسئل سمجھ گئے ہوں گے اگلا سوال ہے نماز جمعہ کے پہلی رکعت ترک ہو جائے تو کیا ہے نماز جمعہ ادا ہو جائے گا جواب ہے کہ اگر کسی کوئی شخص مسجد میں ایسے وقت میں پہنچا کہ جب ایک نماز ایک رکعت ہو چکی تھی یہ دوسرے رکعت میں شامل ہو گیا تو ایک رکعت امام کے ساتھ ایک رکعت اس نے الگ پڑھی اس کا جمعہ ہی ادا ہوگا اور یقین جمعہ ادا کرنے والا ہی مانا جائے گا